مادل آیان علی کے خلاف کرنسی سمگلنگ کیس کی سماد راولپنڈی کی کسٹم عدالت کے جاج رانہ افتاب احمد نے کی سماد کے آغاز پر عدالت کو بتایا گیا کہ آیان علی بمیاری کے باعث پیش نہیں ہوئی لہٰذا ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے وکیل خورم لطیف خوصہ نے ساتھ ہی حاضری سے مستقل استثناء کی درخواست بھی دائر کر دی جس پر بحث کے بعد عدالت نے آیان علی کی ایک روز کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے مستقل استثناء کی درخواست مسترد کر دی کسٹم عدالت نے آیان علی کو آئندہ سماد پر پیش ہونے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی سماد 26 ماہی تک ملتوی کر دی سماد کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ آیان علی دہشتگرد نہیں کہ اس کا نام بار بار اسیل میں ڈالا جاتا ہے انہوں نے حکمران جماعت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ملک میں الگ الگ قوانین رائج ہیں حکومت سپریم کورڈ اور آئین کو نہیں مان رہی ملک میں جمہوریت کے نام پر عامریت قائم ہے لطیف خوصہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو استیفہ دینا پڑے گا منصور ستی نائنٹی ٹو نیوز راولپنڈی